ہاں تو دوستو آج کی مووی کو شروع کیا جائے ویسے میں بتا دوں اس مووی میں ایک ایسا پلیڈی ٹونے والا ہے جہاں پہ کیول عورتوں کا راج ہوگا یہ مووی سٹارٹ ہوتی ہے سال دو آجار اٹھائیس سو دو میں اور اس میں ہمیں ایک سپیشیپ کو دکھایا جاتا ہے جس میں ایڈم اور جیک ہوتے ہیں یہ ایک پلینٹ انٹریس پہ جا رہے ہوتے ہیں اردھ کے سائنٹسٹوں نے پتہ لگایا ہے کہ انٹریس پہ لائپ ہے تو اس کے لئے ایڈم اور جیک اس پلینٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں اور ویسے آردھ کی پوری کی پوری محلہ ہے ختم ہو گئی ایک وائرس کی وجہ سے ایڈم اور جیک اس پلینٹ پہ جا کے کچھ محلہ کو ڈھونڈ کے ان کو آردھ پہ لے جانا چاہتے ہیں تھوڑی دیر بعد جب سپیشیپ انٹریس کی گریویٹی میں پہنچتا ہے تو اس پہ ایک الگ گریویٹی کی پہنچتا ہے اور ان کا پلین کریش ہونے لگ جاتا ہے وہ دونوں اس پیششیپ کو بہت کنٹرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر ان سے کنٹرل نہیں ہو پاتا اور اس پیششیپ لاسٹ ہو جا کے کریش ہو جاتا ہے ان دونوں کو چوٹتا ہی ہوتی ہے پر جیک کو جاتا ہی چوٹا ہی ہوتی ہے پھر ایڈم جیک کو بہر نگالتا ہے اور جیک کا ٹریٹمنٹ کرنے لگ جاتا ہے اور اسے ایک انجیکشن لگاتا ہے یہ فیچر کا ایک ہوئی انجیکشن ہوتا ہے جو اپنے آپ ہیلنگز کی پوپٹی رکھتا ہے اپنے آپ کسی کو بھی ہیل کر دیتا ہے پھر ہمیں انٹریس کا سین دکھایا جاتا ہے جو کافی بنجر جگہ ہوتی ہے یہاں پہ کچھ بھی ہریالی کا نام نہیں ہوتا پانی کا نام نہیں ہوتا بس ساروں طرف بنجری بنجر دکھایا جاتا ہے پھر وہاں پہ وہ دونوں سوچ دیکھیں کہ یہاں پہ کوئی لائف ہو سکتی ہے یا نہیں پھر جیک ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتا ہے مدی جو سارے67 ہوتا ہے جب لڑکا بھاگ رہا ہوتا ہے پھر ہمیں ایڈہم کو لکھایا جاتا اسے دو Three وہاں پہ دیکھتے ایک آت کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ اور مل جائے پر وہاں پہ بھوکم پا جاتا ہے پھر جلدی سے ایڈہم جیک سے کونٹیٹ کرتا ہے اور بھوکم کی جگہ کو سکین کرنے کے لئے بھولتا ہے اور جب ہی ایڈم آگے جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایک مندر دکھائی جاتا ہے وہ مندر کے اندر چلا جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیول مہیلاؤ کا راج ہے اور مہیلائے ہر چیز پر راج کرتی ہے اور وہاں پہ تھوڑے بہت مرد بھی ہوتے ہیں جن کو غلام بنا کے رکھا جاتا ہے ان میں سے کچھ کو پرجنر کے لیے بھی رکھا جاتا ہے وہاں پہ گروپ کو چلانے والی ٹیکسن ہوتی ہے اور وہاں پہ انہاں کی رانی سمورو بھی ہوتی ہے اور ہر چیز کو دیکھ کے ایڈم بہت چوک جاتا ہے یہ دیکھنے کے بعد اس بچے کو بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے اس بچے کو وہاں لائے جاتا ہے اور سمورو بتاتی ہے کہ اس بچے کو بلیدان دیا جائے گا پر تب ہی ہمیں ان کی دیوتہ کو بھی دکھایا جاتا ہے ایک بڑا سا اسنیک ہوتا ہے اور یہ اسی کو پوچھتے ہیں پھر وہ سب بچے کی بلی دینی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں بچے کو بلی دینے کی کام میں لیا جاتا ہے کیونکہ بچے ایک لڑکا ہوتا ہے اور لڑکوں کو یہاں پہ بلی دینے میں کام بھی لیا جاتا ہے اور یہ بات سننے کے بعد اس کی بہن بھڑک جاتی ہے اور ان سب تاٹیک کرنے لگ جاتی ہے ان سب سے لڑائی بھی کرنے لگ جاتی ہے کافی لڑائی کرنے کے بعد سرپینٹ کو بھی دکھایا جاتا ہے وہ سرپینٹ آ کے ایک عورت کو کھا جاتا ہے اور جیسے تیزے کر کے وہ رانی لڑائی کو رکھواتی ہے پھر ایڈاو کو پکڑ لیا جاتا ہے پر رانی اسے بچ جاتے ہوئے بولتی ہے کہ اس نے سب اپنی رکشہ کے لیے کیا تھا اور تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایڈاو کا ہاتھ میں جو گھڑی ریتی ہو بجنے لگ جاتی ہے وہ سب کو پتا چل جاتا ہے کہ ایڈاو وہاں ہے پر وہ جیسے اٹیک کرنے آتے ہیں تو ایڈاو اپنی گن سے اٹیک کرتا ہے اور ان سب کو بھٹکا دیتا ہے وہاں سے اور جیسے سب ادھر ادھر ہوتے ہیں تو ایڈاو وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور وہ بچہ بھی وہاں سے بھاگ نکلتا ہے اور وہ دونوں بھاگتے بھاگتے سپیس شپ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں پر تب ہی ایڈاو کے پیر میں ایک جہریلا ایرو آکے لگ جاتا ہے پر جیسے تیسے کر کے وہ سپیس شپ کے اندر پہنچتا ہے اور اس کے اپر دیہ دیرے جہر کا آثار بھی چڑھنے لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے لگ جاتا ہے ایڈاو کوئی ساڑا کوئی دیکھنے کے پاس چیک کرنے لگ جاتا ہے پھر تمہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ رانی کی سارے کے سارے گروپ والے آگئے ہیں اور ٹیکسن کے گروپ والے بھی آگئے ہیں اور رانی انہیں اوٹا دیتی کہ یہاں سے تم چلے جاؤ اور ٹیکسن والے بنا کرنے لگ جاتے ہیں پر رانی انہیں بولتی کہ میں رانی ہوں یہاں پہ میرا حکم چلتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ اور وہ ٹیکسن کے گروپ کو وہاں سے بھاگا دیتی ہے پھر رانی سپیشپ کی طرف جاتی ہے اور سپیشپ کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ جا کے ایڈاو کو ایک انجکشن لگاتی ہے وہی پہ ایڈاو بے ہوش ہو جاتا ہے پھر ہمیں سین دکھایا جاتا ہے کہ ایڈاو کو جب ہوش آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ رانی کے محل کے اندر ہے یہ چھوٹی سی ٹپری ٹائپ میں کچھ ہوتی ہے اور وہاں پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے ارث بھی سی سو سال پہلے یہاں پہ کچھ سائنٹسٹ کو بھیجا گیا تھا پر تھوڑے سال تک ان کا جواب آیا پھر ان کا جواب آنا بند ہو گیا ہم یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ ارث سے آیا ہوا ہی ہے یہاں پہ جو بھی آدموں اور اورتے رہتے ہیں یہ سب کچھ سب ارث سے ہی آیا ہے رانی بھی کچھ دیر شوستی ہے اور بتاتی ہے کہ ہاں میں نے ارث کا نام سنا تو ہے اور وہ ان کا صحیح یوگ بھی کرتی ہے اور ان کی بات مانتی بھی ہے اور ایڈم یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پلینٹ پوری طریقے سے ختم ہونے پہ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ بلکل بھی کچھ نہیں ہے نہ یہاں پہ ہریالی ہے نہ یہاں پہ پانی ہے اس ویجے سے یہ پلینٹ پورا کا پورا اندر سے ختم ہوتے ہوئے جا رہا ہے ان کی بیچ میں ایسے بات ہوتے رہتی ہے تو سنیک ہیڈز کی گروپ کی بھی بات آتی ہے تو رانی بتاتی ہے کہ وہ پہلے یہاں پہ راج کرنا چاہتی تھی پر لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا اور پھر تب ہی بھکم پانے بھی لگتی تو اس چکر میں وہ یہاں پہ راج کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے سے پتا چلتا ہے کہ تھوڑے سال پہلے یہاں پہ ایک لائٹ دکھائے گی اس میں وہ سائد دبائی ہوئی اس کے بات سے یہاں پہ عورتوں پہ راج ہو دیا تھوڑی باتیں کرنے کے بعد ایک سرنگ سے ہوتے ہوئے رانی ایڈم کو بہار لے جاتی ہے اسے دکھاتی ہے کہ یہاں پہ مرد کیسے رہتے ہیں وہاں پہ مرد کام کرتے ہوتے ہیں یہاں پہ مرد غلام ہوتے ہیں یا پھر وہ تھوڑا بہت پر جنرم کی کام آتے ہیں یا بلی دینے کی کام آتے ہیں پر جیسے ایڈم اپنی سوچوں ہاں پہ بتانے لکھتا ہے اسے پیٹا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے وہ پکڑ کے واپس وہی سرنگ سے ہوتے ہوئے لے جائے جاتا ہے پر جب وہ سرنگ سے لے جارے ہوتے ہیں تب ہی ایک سین کی گروپ والے آتے ہیں اور ان کے پر اٹیک کر دیتے ہیں اٹیک کرنے کے بعد وہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈاؤ کیے چھوٹی سے لڑکے کی بہن اور اس کو مار دیا جاتا ہے اس کو پکڑ کے ایک سین کی جو وین ریتی اس کے پاس لے جائے جاتا ہے ایک سن کی کوئن کافی کوشش کرتی اسے کیس کرتی ہے اپنے گروہ ملانے کی بہت کچھ کرتی ہے پر وہ نہیں مانتا وہ کافی سمجھدار ہوتا ہے ایڈم پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ اتنے رانیو اور جیک بھی آگیا ہوتا ہے اور وہ رانی کو بے ہوز کر دیتا ہے پھر وہ سب باتیں کرتے کرتے ہیں گفہ کی سری کہیں پہ جانے لگ جاتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جیک اور ایڈم اس رانی سے بولنے لگتے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا ہے یہ تباہ ہونے والی جگہ تبھی رانیو نے ایک لوکٹ دکھاتی ہے جو الگی تائپ کا پینڈنٹ ہوتا ہے بتاتی ہے کہ اس لوکٹ کو ون چون نام کی جگہ سے نکالا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ سالو پہ وہ شپیششپ لینڈ ہوا تھا یہ بات سننے کے بعد ایڈم اور جیک بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ بولتے کہ ہم وہاں کسے بھی پہنچ جائے تشپیششپ کو سٹارٹ کر کے واپس آرس پہ جا سکتے ہیں رانی ان کی بات مانتے ہوئے انہیں وہاں پہ لکھانے لگ جاتے ہیں اور ایک سس کے لوگوں سے بستے ہوئے وہ بہار نکل جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ رانی اب کتنا دور ہے تو رانی بتاتے ہیں کہ اپی بھی وہ یہاں سے بہت دور ہے پھر وہ دھیرے دھیر آکے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور تبھی رانی بتاتے ہیں کہ وہ ایک پہ پہاڑ کی پیچھے ہیں تو دوسری طرح میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹیکسٹن اور اس دورپ نے وہاں سے بہت دیا ہے پھر تبھی ایڈم رانی سے بات کرنے لگ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ پھر تباہ ہونے والے تو تمہیں بھی وہاں ساتھ چلنا چاہیے پھر رانی بنا کرنے لگ جاتا ہے تبھی ایک کو کم پانے لگ جاتا ہے وہ سارے کی سارے وہاں گرنے لگ جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب بچے کو ایک لاس دکھائے دیتی ہے جب جاتا ہے جب جاتا ہے ٹیکسٹن سے چیک کرتا ہے تو پتا چلتا ہے یہ لاس دکھائے 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 لگ جاتا ہے اور یہ تبھی وہاں پہ کوئی ایکسپریمنٹ کر رہے تھے تو یہ بہت بڑا بلاس ہوا تھا اس کے وجہ سے بہت سارے پروش مر گئے تھے یہ سننے کے بعد رانی کا سیرڈ ہو جاتا ہے وہ سمجھ چاہتی ہے کہ سالوں کے لیے جو روشنی آئے تو وہ ایک روشنی تھی اس کی وجہ سے بہت سارے مرد مجھتے ہیں وہ بولتی کہ ہم نے فالتی ہوئی مردوں پر اتنا رکھیا چار کرا ہمیں ایسا نہیں کرنا چلئے اور اب کیا کر سکتے جو ہونا تب وہ ہو گیا کہ تمہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ٹیکسن کی گروپ والے ان کے اوپر اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں پھر وہ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور وہ ڈوم کی طرف پہنچ جاتے ہیں جیسے وہ ڈوم میں پہنچتے ہیں تو بہت کوشش کرتے ہیں پھر آکرکار ان سے ڈوم پہ دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ اندر پہنچ جاتے ہیں وہاں جانے کے پاس تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ٹیکسن کی گروپ والے آ جاتے ہیں اور ان سے لڑائی کرنے لگ چاہتے ہیں وہ اس دوسرے سے کافی لڑائی کرتے ہیں ایڈام اور جیک کے پاس فیچر والے پھولز ہوتے ہیں اس لئے وہ ان سے پچ جاتے ہیں ان کو مار بھی دیکھنے لگوں کو پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ٹیکسن مارتی نہیں ہے وہ لڑائی کرتے ہیں پھر آسٹ میں ایڈام اس کے اوپر پہ ٹیک کر کے اس کو مار دیتا ہے پھر تبھی وہ پوشش کرتے کرتے اس پیشپ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس پیشپ کو اڑا رہنا چاہتے ہیں اڑاتے اڑاتے بولتے ہیں کہ اپنے چلتے ہیں ایڈام اور رانی کو بھی منا جاتے ہیں ان کے ساتھ جانے ہیں پھر تبھی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انٹریس کے پیشپ کو نیچے ہوتا ہے اس میں کاپی رسک ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی سارے بھکم پار ہوتے ہیں اس لئے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور اس پیشپ کو نیچے ہوتا ہے سب لوگوں سے بولتے ہیں کہ سب اندر آجو یہاں پہ کوئی بھی بھی بھاؤنے ہوگا یہاں پہ مہیلا اور پروش سب سامان جائیں گے ہم دوسرے پلینٹ پہ جانے والے جس کا نام ہے اردھ پھر وہ سب بیٹھتے ہیں تب ہی پتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بھکم پایا ہے پر یہ کوئی بھکم پر نہیں ہوتا ہے جو اس نیک ہوڑتا ہے وہ سپیشپ کو اٹیک کرنے لگ جاتا ہے وہ سپیشپ کو جانے ہی جانے ہی پیشش نہیں کرتا ہے اور جیسے دیسے جیک اندر کو سٹارٹ کرتا ہے اور اس کی آدھ ساپ کے پر جا کے لگ جاتی ہے اور وہ ساپ چل کے مڑ جاتا ہے ان کا سپیشپ اٹھ جاتا ہے اور یہ مووی اسی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو اسی اور موویز دیکھنی ہے تو ہمیں لائک اور سسکرائب جاتا ہے مثل اگر آپ کوہعلی دیکھنی ہے شکریہ